سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ دروانا چاہتا ہوں اور سب سے زیادہ ضروری بات میں جو کرنا چاہتا ہوں بڑے مہدوبانہ انداز میں آج میں چیف آفارمی صاحب جنرل باجوا صاحب سے جو بات کرنا چاہتا ہوں میری انتہائے عدب سے آج میری یہ بات ہے کہ جنرل صاحب کچھ دنوں سے ہم جو نیٹ پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یقین مانئے آسونی تھمرے اس بات سے کہ آج ہمارا ایمان اتنا گر چکا ہے آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہماری ماں و بہنوں کو کٹا جا رہا ہے انہیں درختوں سے لٹکایا جا رہا ہے بچیاں دیواروں پر لکھ رہی ہیں کیا کوئی عمر واپس نہیں آئے گا کیا آپ کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا کیا آپ کوئی صلاح ہو دینا یوں بھی واپس نہیں آئے گا میں آپ سے پوجھنا چاہتا ہوں یہ ظالم حکوبران جو بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ بوٹ کی تظلیل کی گئی ہے ہماری بوٹ کی تظلیل انہیں اور تو بچوں کی تظلیل نظر نہیں آتی کیا انہیں ان لاشوں کی تظلیل نظر نہیں آتی کیا انہیں ان لوگوں کا وہ مرنا نظر نہیں آرہا وہ کٹنا نظر نہیں آرہا ان ظالموں کو کہ یہ آواز اٹھا سکیں جا کر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جنرل صاحب آج مجھے سیرویز بات کا جواب دے دیں کہ ان کا قصور کیا ہے صرف یہ کہ یہ بولتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے انہیں کس طریقے سے کٹا جا رہا ہے کوئی ایسے جانور کو بھی بزار میں نہیں کارتا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بچیوں کا قصور کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بوڑی عورتوں کا ان جوان مردوں کا میری بین بیٹیوں کا قصور کیا ہے میں کب تک یہ خون کا کھیل لیٹ پر بیٹھ کر دیکھوں یا تو بند کر دو یہ سب کچھ یہ تماشا نہیں دیکھا جاتا مجھ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جرنم صاحب کہ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے جو نعرہ تقدیر اللہ اوپر کا نعرہ مار کر آج کے دریوں میں پوچھ جائے جاتے تھے لیکن آج ان سے اپنی مہوں و بینوں کو ظلم دیکھا نہیں جاتا لیکن پھر بھی خاموش ہے کیوں کہ آج ہم کمزور ہو گئے کہ آج ہم میں ایمان کی دولت واپس نہیں رہی کیا چیز کی کمی آگئی کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسی کا دل بردہ اتنا ہے کہ خدارہ سچ بتائیے گا اگر تمہارا بچہ اس طریقے سے ہاتھ میں چھوکا جا رہا ہوتا اگر تمہاری اولاد کو اسے کھٹا جا رہا ہوتا کہ یہ خاموشی تب بھی ہوتی کہ یہ خاموشی تب بھی ہوتی کہ اب بھی جہاد پرد نہیں ہوا کہ اب بھی جہاد کے لئے باہر نہیں نکلیں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارے اختیار میں ہے کیا میں خود سے کچھ کر نہیں سکتا مجھے کچھ کرنے دیا نہیں جا سکتا میں سیوائے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے کے اے مالک میں میں پروردگار جو میرے پس میں میں آواز اٹھا رہا ہوں میرے پروردگار جس کو تُو نے سب سے دادہ اقتدار دیا جنوں سے آواز دے رہا ہوں کہ جرنل صاحب اس بات کا ایکشن لو اور پڑا سکتی سے لو میری ماں و بہنوں کا قتل مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کیونکہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ میری ماں ہے کہ وہ میری بہن ہے وہ میرے بچے ہیں اگر اس جگہ پہ میرا بیٹا ہوتا تو میری کیا کہ میری کیفیت یہ ہوتی اگر اس جگہ کے اوپر میری ماں ہوتی کیا میں خاموش ہوتا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ رات کو یہ دین میں جس طریقے سے جو کرتے ہیں ہم نے بیل لگتا ہے جو بھی کیا کیا عید منائی گئی کیا ان کے بغیر یہ ظلم دیکھتے ہوئے عید منائی گئی ارے جس کو موش کیا جانا ہے اید مبارکہ دکھو پا رہا تھا اے رب رسل جلال معاف کر دے ہم شرمیتا ہے اے مالک ہمیں معاف کر دے ہماری ماں و بھیلوں کو قتل ہو رہا ہے ہم سے میرے پرورتگار ہم کچھ نہیں کر پا رہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہر جگہ سے ہمارے ماں و بھیلوں کو کٹا جا رہا کبھی کشمیر میں کبھی پلستین میں کبھی برما میں برما میں تو ہاتھ ہو گئی اور تو برما کر کے درختوں سے لٹکا دیا گیا کیوں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں تو ہمارا کیا فرض ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا کیا رول ہے اس کے اندر کیا کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں نیٹ برک میٹ کر سرکے تماشا دیکھیں نہیں دیکھا جا رہا جلالزب نہیں دیکھا جا رہا میں تمام دوستوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان حکمرانوں کو ووٹ کی تظلیل نظر آتی ہے ان حکمرانوں کو سیٹ سے اترتے ہوئے رونا دیکھنا نظر آتا ہے کہ ہمیں سیٹ سے اتار دیا ایک بندے نے یہ بیان نہیں دیا یہ میڈیا سارا دن پاگلوں کی طرح پہنگتا ہے اس میڈیا میں کیوں نہیں دکھایا کیونکہ یہاں پیسہ نہیں مل رہا وہ بچوں کے لئے کھانا نہیں ہے میڈیا کی کبریج نہیں ہے دیواروں پر بچوں نے لکھ دیا ہے لوگوں نے باتویں دے دے کر ہماری میڈیو بین بیٹیوں نے بناتی ہماری مدد کو ایک بندہ مدد کو آنے کو تیار نہیں ہے کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں جنرل صاحب اگر اب بھی کوئی سٹیپ میں لیتے تو مدارہ یقین کریے میں تو ایک بات جانتا ہوں میرے رب دلجلال کھلا آسمان میرے سربے مالک جو تُو نے مجھے طاقت دی وہ میں کر رہا ہوں میں اپنے آواز پلند کر رہا ہوں اور جو میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ایک ایک کر کر اپنی ویڈیوز بناو اپلوڈ کرو جس طریقے دو سکتا ہے بتاؤ ہم تیارے ہم مرنے کو تیارے ہم سب کچھ کرنے کو تیارے ہماری ماں و بینوں و بیٹوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے ہم لڑنے کو تیارے ہر مسئلے کو فیس کرنے کو تیارے خدارہ میری بات کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ درد آپ کو ہے کہ یہ اگر یہ جگہ پر یہ میری بین بیٹی ہے جو کٹ رہی ہے یہ درد آپ کو ہے بتاؤ مجھے مجھے بتاؤ آپ لوگوں کو یہ دیکھ کر رونا نہیں آتا یہ کتنے پتھر دین ہو چکے کہ انہیں رونا بھی نہیں کچھ کر رہی پارے انہیں جگہ ہو انہیں جگہ ہو یہ سو چکے یہ لوگ جمہوریت کا نام لے کر یہ ڈھگ مار کر پھر اپنے گھروں میں ہی آشیاں مار رہے ان کو بتاؤ کہ یہاں پر جا کر ان لوگوں کو ان کے جو حکمران انہیں بتاؤ کہ ہمارے بینڈ بیٹوں کے ساتھ اسے نہ کرو خدا رہا میرے میسیج کو فاروک کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ